ارے قدو بھائی جلدی کرو جلدی سے گھر کے اندر آ جاؤ اگر ہمیں جیسن نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا جلدی کرو جلدی سے گھر کے اندر آ جاؤ ارے قدو بھائی میں اس مرگی کو لے کر اپنے گھر نہیں آ سکتا وہاں پر اگر پاپا نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں بہت ماریں گے بہت ماریں گے پاپا میں ارے قدو بھائی وہ دیکھو شیر خان آگئے شیر خان وہ دیکھو قدو بھائی بھاگو ارے بچاؤ ارے بچاؤ کوئی تو بچاؤ ہمیں شیر خان کے بچے دیکھ ارے قدو بھائی اب ہم کیا کریں گے کیسے بچیں گے شیر خان کے بچے سے ارے پدو بھائی اب ہم اس سے نہیں بات سکتے یہ بہت ہی خطرناک ہے جیسن بوس وہ رہے ہیں دونوں شیطان قدو پدو جنہوں نے ہماری مرگی چھرائی ہیں پدی مدی بیسن کے بچے بھاگ جاؤ یہاں سے یہ دونوں میرا شکار ہے میرا شکار ان کو صرف میں ہی یم جم کر کے کھاؤں گا جیسن بوس پکڑو اس شیر خان کے بچے کو یہ مارا شکار کھا گیا تو ہم بھوکے رہ جائیں گے کیا کھائیں گے ہم بھوکے رہ جائیں گے ارے اوپیدی مدی میرے شکار کو ہاتھ لگانے کی سوچنا بھی مات ارے یہ قدو پدو تو بھاگ گئے ہیں اب میں کیا کھاؤں گا بھوکے ہی رہوں گا کیا اب میں کیا کھاؤں گا ارے نہیں 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 چھوڑ دو جیسن چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے نہیں نہیں چھوڑ دو مجھے ای 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 موسیقا جلدی کرو جلدی سے چلاو اس ہیلیکاپٹر کو وہ جیسا ہمارے پاس آگیا وہ ہمیں ہمیں کھا جائے گا جلدی کرو ہاں پدو بھائی میں ابھی چلاتا ہوں اسے موسیقی 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 چلو قدو بھائی جلدی سے شلانگ لگا لیتے ہیں ہمم سموسے میں بھی قدو پدو کے ساتھ جا کر سموسے کھاتا ہوں ارے کسی بندر کے اولاد تو یہاں کیوں ٹپک پڑا ارے قدو پدو مجھے بھی یہ سموسے کھانے ہیں مزیدار سموسے ارے قدو کسی گندے کے اولاد تو نے مجھے مار کے اچھا نہیں کیا اب تو نہیں بچے گا ارے بندر کیوں مانگ رہے کتے گی تارا دیکھ لے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ارے قدو پدو بچو زارا پیچھے تو دیکھو پیچھے تو دیکھو ارے بیچھے تو دیکھو ارے بیچھے تو دیکھو